ایسا بستر بنانے والے ہیں جو کیلوں سے ہی بنے گا اور اس پہ ہم سونے بھی والے ہیں تو یہاں پر ہیں بہت ساری کیلیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بھائیا کیلوں کے بھی اس طرح پر سوگے تو چوبے گی نہیں گیا تو یہی تو دیکھنا ہے فٹا فٹے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہم اس پہ بیٹھ پائیں گے لیٹ پائیں گے یا کیا کر پائیں گے تو فٹا فٹے شروع کرتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کے لیے نیچے جو لائک کا بٹن ہے وہ ضرور سے دبا دو بھائی آج کی ویڈیو کا ٹارگیٹ ہے صرف چار لاکھ لائک کا پلیز کر دو اور اس ویڈیو میں دکھائیں گے کسی بھی چیز کو ٹرائے مت کرنا اگر کوئی کیل آپ کو چوب گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس میں وہ ساری کیل ہیں یہ جو ہے لگ بگ چودہ پندرہ سو نیلز ہیں اور ان کو بیٹھ میں لگانے کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے پلائی بورڈ کا جوکی ہے یہاں پر تو آپ لوگ دیکھو یہ جو ہے لگ بگ چھے فیٹ کا پلائی بورڈ ہے میری اوچائی سے بھی زیادہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیکھو مارکنگ کر لیا ون بائی ون انچس پر یعنی کی پورا ایسے ایک ایک انچ پر اس طریقے سے مارکنگ کر لیا آپ کو دیکھو یہ جو ہے چوکھانے سے دکھیں گے تو انہی کے اوپر ہم جو ہے نیلز کو لگانے والے تو فڈاک سے ڈریل ماشین کا یوز کر کے اس میں چھید کرنے پڑیں گے اور بہت سارے ہولز ہیں آپ لوگ سمجھو کہ لگ بھگ اس میں چودہ سو ہولز ہوں گے تو ٹائم لگنے والے شلو کرتے ہیں تو گائز فائنلی ہم نے اس پورے بوڑ کے اندر ہولز کر لیے ہیں اور آپ لوگ دیکھو کہ اس پورے بوڑ کے اندر ہولز ہو گئے ہیں دوستو اس میں ہولز کرنے میں سچی میں بہت زیادہ محنت لگ گی اور ہم کو جو ہے دو گھنٹے ہوئے اس میں جو ہے پندرہ سو ہولز ہوئے سو چو پندرہ سو چھے ہم نے ایک 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 کر کے کیا تو اب ہے باری اس میں کیلے ٹھوگ نہیں تو اب دوبارہ سے لگ جاتے اپنے کام پر تو بھائی سوہ شروع کیا تھا سو بھائی سوہ شروع کیا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ ہمارا جو بیڈ ہے نیلز والا وہ تیار ہو چکا ہے جو کی ہے یہاں پر تو بھائی آپ لوگ دیکھو کہ ہم نے اس کے اوپر پورے کے اوپر جو ہے کیلے لگا دی ہیں تو اب آپ کو دیکھائیں خطرناک والے چیز گئی اس میں جو ہے کافی زیادہ وزن ہے اور تیری بہت زیادہ ویٹ ہے تو یہاں پر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اندر کی سائیڈ اور آپ لوگ دیکھو کہ بھائی ساپ پورا یہ جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر جو ہے کیل لگی ہوئی ہے اور دیکھو یہ جو ہے کتنا خطرناک لگ رہے پندرہ سو کیلز اس کے اندر لگی ہیں کیلز نہیں ہوتا یار کیلز کھلتا ہندی کا شبد ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن یار اب جو ہے اس کا ویٹ کافی زیادہ ہو گیا اس میں جو ہم نے سترہ کلو کیلز لگا دی میں پھر سے کیلز بول دیتا ہوں یار کیل ہوتا ہے نیلز نیلز is the right word تو یہاں پر یہ جو ہے یار بہت خطرناک لگ رہا اس کی جو اوچائی ہے آپ کو ایسے کھڑا تر کے دکھاتا ہوں دیکھو اور میں جو ہے اب اس پہ لیٹنے والا ہوں تو بھائیاں دیکھتے ہیں کی جو کیل ہے وہ چھپتی ہے یا اب بہت بھاری یا نہیں چھپتی ہے ہاں اب ٹھیک ہے جب دو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں ایسے گھر ایسے گھر تو اب آپ لوگ دیکھو کہ یہ جو بیڈ آف نیلز ہے یہ کس طریقے کا دکھ رہے ایک دم بڑی ایسے میں آپ کو دکھا دیکھا جو نیلز ہے وہ ہے بھائی چار انچے کی اور یہ جو ہے بھاری ہے نا کافی تو اب جو ہے اس کو ایک چار پائی کے اوپر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا فیل ہوتا ہے لیٹنے پہ اگتے دھیان سے چھوڑ دے تو گائیز یہاں پر بن گیا ہے ہمارا نیلز والا بہل لیٹے گا بیٹھے گا چل دونوں ٹرائے کریں گے اس کو دھر کر لیں پہلے اس پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے اس پر لیٹنے کی کوشش کریں گے مجھے جو ہے ویسے تو لگ رہا ہے ڈر لیکن جو چیز میرے جو ڈر کو ختم کر رہی ہے وہ ہے سائنس ایک سائنس کا لوجک ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس پر لیٹ سکتا ہوں اور مجھے کانفیڈنس آ رہا ہے سائنس بہت مجھدار چیز ہوتی جب کام کرتی تو دیکھتے ہیں کہ کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں اگر غلط ہوا تو سجا بھی بڑی ملے گی تو بھائی یہاں پر دونوں لوگ بیٹھیں گے اپنے چھپتے ہیں جو نیلز ہیں چھپی تھی لیکن پیچھے ہو کے بیٹھنا پڑے اوہ 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 بیٹھ گیا چھپی تھی لیکن چھپی چھپی تھی لیکن چھپی اب بیار اس پر اٹھ کر ایک منٹ اب ٹھیک ہے تو گائیز یہاں پر میں اس نیلز کے بیٹھ کے اوپر بیٹھ اوہ 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 چھپ گئی اوہ 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 آرام سے آہ 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 گائیز جو کیل ہے چھپ گئی تھی یہاں پہ آکے دیکھو میرے ہاتھ جیسے میں نے ٹکایا دیکھو ہاتھ کے اوپر نیشان ہو گئے کیل جو ہیں وہ چھپتی ہیں لیکن ایک limited level تک چھپتی ہے لیکن جب ہم ہڑ بڑی کرتے ہیں زیادہ درد کی وجہ سے کیسے بھی تو جو ہے ہم ایک جگہ پریشر ڈالتے ہیں اور زیادہ چھپتی ہے ہمیں 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 تو اب جو ہے اس پہ زرہ لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھائی بڑے ہی دھان سے میں یہاں پر ہمیں چھپ مچ جانا یار ایک بھی مچ چھپ جانا اب یہ تو میری شادی بھی نہیں ہمیں 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 ٹھیک ہے اب سر میں چھپ رہی ہے نہیں کمر میں بھی چھپ رہی ہے تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے لیکن گائز جو ہے میں اس پہ لیٹا تو ہوں بٹ میری پوری کمر میں کیل چھپ رہی ہے بہت درد ہونے لگایا اب تو اب جو ہے میں اس پہ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا آہ 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 بیٹھتا ہی زیادہ چھپ جاتی ہے اور اب جو ہے میں کیلوں پر کھڑا ہو گیا تھوڑا سا رسکی ہے یہ چیز کیونکہ تھوڑا سا بھی زیادہ جھٹکا لگا اور میرا جو پیر ہے میرا جو جھوٹا ہے اس میں کیل گھوس سکتی ہے لیکن ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے امید ہے کہ جو میرا جھوٹا ہے وہ مجھے بچا لے گا کیلے گھوسنے سے اور آپ لوگ دیکھو کہ فیلحال میں کھڑا ہوں کیلوں کے بیڈ کے اوپر وہ ہو جو سوڑا اس اس ایکسپریمنٹ اس سکسس انکیت آجا بھائی لے جا جو یہ ہے یہ اپنی بنیاں نکال کر کے بنیاں نکال دے نکال دے یار بھائی سائنس کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کے لیے نیچ جو لائکا بڈن ہے وہ دبانا ضرور سے بنتا ہے سرکز نہیں ہے ہم سرکز والے نہیں ہے ہم سائنس کے اوبر کام کرنے والے لوگ ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اندر نہیں گسے گی تھوڑا درد ہو سکتا ہے جا زیادہ درنا مت جب ہوا ہسرا لیکن پھر بھی اس میں لایکنہ سوکتا ہے। تو بھائی اتنی زیادہ جو ہے۔ بہت زیادہ پرو بلہنگ نہیں ہے۔ چپ تو رہے دہتے رہے پھر نہیں ٹھکا سکتا لیکن ٹھیک ہے۔ اللہ 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 ڈالے ایسے کھام پندرہ بیس کیلو گا تو بھائی میرا جو وزنے مجھے ہو رہا ہے لیکن میں جو ہے میرے پیچھے نشان ہو گئے ہوں گے بہت سارے ہیں ہیں کیا ہاں ہو سکتا میری کمار پر بھی ہو گئے تو گائیز یہاں پر اس بلون کے ساتھ میں بھی آپ کو اس میں میرے سے گانٹ کبھی نہیں لگتی آپ کو ایک ڈیمو دکھانا چاہوں گا اور گانٹ لگ گئی تو بھائی آپ لو دیکھو یہ کیل ہے بہت پینیل لیکن یہاں پر میں اس بلون کو رکھ رہا ہوں اس بلون کو دبا بھی رہا ہوں دیکھو اور ایک دام پینی نیلز کے باوجود بھی جو بلون ہے وہ فٹ نہیں رہا دیکھو وہ کتنا زیادہ میں نے اس کو پریس کر دیا لیکن یہ فٹ نہیں رہا ہے کیوں کی بھائیہ سائنز لیکن دیکھنا جب میں اس کو زور سے ماروں گا تو دیکھنا یہ تو زور سے مارنے بھی نہیں فٹ رہا گوئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کی جو نیلز ہیں ان کے اوپر جو بلون ہے وہ فٹ نہیں رہا دیکھو کوئی کوئی ٹرک نہیں تھی یہاں پر میں نے جب میرا پورا جوری لگا دیا جب جا کر کے بلون فٹ ہے یہاں پر ایک دم پینی پینی نیلز ہے دیکھو تو بھائی آپ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دینجرس ہے آپ کو ساف ساف بول رہا ہوں پلیز ایسا ٹرائے مت کرنا تو اب جو ہے میں اس کے اوپر لیٹنے والا ہوں سیدھا اس طریقے سے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے سینٹر میں کرنا پڑے گا اس کے لیے انکی تو اس کو در کر دے تھوڑا اور بھائی اس میں پورا کنسیپٹ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کر رہا اور میں آپ کو کیوں بول رہا ہوں کہ یہ اتنا ڈینجرس ہے تو میں اس کے اوپر لیٹوں گا بڑے ہی ڈھیان سے بلکل دھیرے دھیرے ڈر تو لگ رہا ہے فسلنا بلکل نہیں چاہتا تکراؤں نیچے تو بھائی یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا میرے سے ہاتھ اٹھاتے ہی زیادہ چھپتی ہے اور یہاں پر اس ٹائم میں پورا جو ہے نیلز کے بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں ہاتھ میں گڑ رہی ہے کافی تیج ہو دھرد کر رہی ہے تو بھائی چھپنے لگ گئی لیکن پھر بھی دیکھو میں اس کے اوپر جو ہے لیٹا ہوا ہوں اور اپنا جو ستھر ہے وہ میں ٹکانا نہیں چاہ رہا نیلز کے اوپر لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پورا جو ہے کیلوں کے اوپر ایک بار دوسری طرف سے بھی دکھا دو ایک بار چاروں طرف سے دکھا دو جب گائیز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اور کچھ بھی نہیں ہے میں جو ہے پورا کیلوں کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہوں تو اب جو ہے اس پر سے میں ہٹ جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو دوستوں میرے اندر جو وزن ہے وہ آ رہا ہے کیلوں کے اوپر اب آپ لوگ سوچ رہوں کہ کیسے جو کیلز ہیں جو نیلز ہیں وہ میرے وزن کو جھیل پا رہی ہیں تو یہاں پر یہ جو نیلز ہیں نا ان کے اوپر میرا جو وزن ہے وہ ہو جا رہا ہے ڈیوائیڈ بہت ساری کیل ہیں یہاں پر مان لو کہ میرے اندر ساٹھ کیلو وزن ہے اور یہاں پر جو کیل ہیں پندرہ سو ہیں اور اگر میرے ایریا میں ہجار بھی آ رہی ہیں تو جو 60 کیجی ویٹ ہے وہ ہجار نیلز کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کیل کے اوپر کچھ سو گرام یعنی دوستوں تین سو گرام وزن آ رہا ہے اور مجھے بھی اپنے ہاتھوں پر ہر جگہ جو ہے اتنا ہی پریشر فیل ہو رہا ہے اس لیے جو میرا ویٹ ہے وہ ساری کیلو پر تھوڑا 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 بٹ جا رہا ہے اور اس لیے یہ جو کیلے ہیں میرے شریر کے اندر نہیں گھس رہی ہے لیکن یہاں پر میں نے یہ جیکٹ بھی پینا ہوا ہے اور گائز ایک بات آپ کو یہاں پر اور بتانا چاہتا ہوں گی جب ہم اس پر بیٹھتے ہیں تو جو کیلے ہیں وہ زیادہ چھپتی ہیں جب لیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی کم چھپتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنا وجن ہے جب وجن تو اتنا ہی رہے گا جب بیٹھتے ہیں تو سارا وجن کم ایریا پر آتا ہے یعنی کم کیلوں کے اوپر زیادہ وجن آتا ہے تو زیادہ چھپتی ہیں لیکن جب لیٹھتے ہیں تو زیادہ ایریا مل جاتا ہے تو زیادہ نیلز کے اوپر ہمارا ویٹ آتا ہے تو کیلے کم چھپتی ہیں لیکن پھر بھی دوستو آپ پلیز ٹوائے مت کرنا اگر ہم تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہوئے یا پھر کنارے پہ گئے تو جو کیلے ہیں وہ باڈی میں گھس سکتی ہیں ایک دم شارپن نیلز آپ لوگ دیکھو جو کیل ہے ایک دم پینی ایک دم نکیلی ہے تو بھائیا رسک پلیز مت لینا اگر آپ کو مزایا اس ویڈیو میں اگر آپ کو آج کچھ سیکھنے کو ملا ایم شور کی سیکھنے کو ملا ہوگا یہ جو ہے سائنس ہے بھائی اور کچھ نہیں ہے سمپل سائنس جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ہی میں بات کر رہا تھا تو اگر آپ کو مزایا تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے وہ ضرور سے دبا دینا چینل کو سبسکرائب کر لو ایسے ہی اور مجھدار ویڈیوز کے لیے تو چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار